ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ سچکی کے بعد ویجائنہ سی خون بینی کی تشریف کرنا یعنی کہ ڈائیگنوز آف ویجائنل بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برد تو سٹوڈنٹ اس میں جو ہے اب کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں چیک کرنی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے علامت جو عام طور پر موجود ہوتی ہیں یعنی کہ سمٹمز ان کو دیکھنا ہے ہمیں پھر علامت جو کبھی ہو سکتی ہے پھر جو ہے پھر پرو ایبل کاؤزز یعنی کہ اس کی کاؤزز دیکھنی ہے کہ کیا وجوات ہو سکتی ہے بلیڈنگ ہونے کی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فوری پوسپارٹم ہیمریج اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ بچے دانی کیا ہوتی ہے نرم اور سکڑی ہوئی نہیں ہوتی جب ڈیلیوری کے بعد جو ہوتی ہے بچے دانی یعنی کہ یوٹرس یہ کونٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر نا کونٹریکٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بی بی ایج میں جا رہی ہے اور اس کی علامت میں یہ ہوتا ہے کہ عورت شاک میں جا رہی ہوتی ہے اور اس کی جو وضع بنتی ہے وہ ایڈونک یوٹرس بنتا ہے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے سٹوڈنٹس کہ پھر اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ جو فوری پوسپارٹم ہیمری جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپلیٹ پلسینٹا جو ہے سمٹرمز میں کمپلیٹ پلسینٹا اور پھر یوٹرس کونٹریکشن آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر کوئی اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی وجہ بن سکتی کہ کوئی ٹیئر آ گیا ہو ٹھیک ہے اب اس میں جو سائن سمٹرمز ہیں اس میں دیکھیں پلسینٹا بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے یوٹرس بھی کنٹریکٹ ہو گیا لیکن اس میں جو وجہ بنی ہیں سیکنڈ نمبر میں وہ ٹیئر آ گیا ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ ہے پلسینٹا تیس منٹ میں باہر نہ آنا تو تیس منٹ میں پلسینٹا کو باہر آ جانا چاہیے ڈیلیور ہو جانا چاہیے اور اگر پلسینٹا تیس منٹ میں ڈیلیور نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کیا سائن نظر آئیں گے فوری پوسپارٹم ہیمری سکڑا ہوا یوٹرس تو پھر ریٹین پلسینٹا یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ اس میں تیس منٹ تک اگر پلسینٹا نہیں آتا باہر تو اس میں کہتا ہے کہ یوٹرس جو ہوتی ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو وجہ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ریٹین پلسینٹا نیکسٹ آ جاتا ہے پلسینٹا یا جلیوں کا کچھ حصہ مجود نہ ہو اگر یہ ایسی صورتحال ایسے سمٹم آپ کو مل جائے تو پھر آپ کیا ہوگا کہ فوری پوسپارٹم ہیمری یا سکڑا ہوا یوٹرس اور یہ بھی وجہ اس کی کیا بنتی ہے کہ ریٹین پلسینٹا اور پھر فرائگمنٹ ہو سکتی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے بچے دانے کا اوپر والا حصہ پیٹ بھی محسوس نہ ہو اور ممولی یا شدید پیٹ کا درد ہو جب یوٹرس کونٹیکٹ ہو جائے اور پرسینٹ آؤٹ ہو جائے تو پیٹ بھی درد عورت کے پتم ہو جاتا ہے لیکن جب اس طریقے کی کوئی کہالت ہوگی تو پھر اس میں کیا ہوں گے سٹوڈنٹ علامت کیا ہوگی اس میں کہ اس میں الٹا ہوا یوٹرس ہوگا اور فوری پوسپارٹم ہیمری سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ کس کی وجہ سے ہے یہ انورٹیڈ یوٹرس کی وجہ سے ہے یعنی کہ الٹا یوٹرس ہونے کی وجہ سے ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کہ پدائش کے چوپیس گھنٹوں کے بعد کون بہنے لگے صحیح ہے اور بچے دانی کا سائز معمول سے بڑا ہو اگر تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں کون کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے مسلسل اور گندی بدبو کے ساتھ ہوتا ہے اور کون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو جو ظاہری پتے گے چوپیس گھنٹے کے بعد ہو رہا ہے تو اس کی ہم وجہ بنائیں گے یہ ہی بولیں گے کہ یہ تاخیری یعنی کہ ڈیلیڈ پوسپارٹم پی پی اچھ ہے صحیح ہے نیکسٹ آ جاتا سٹوڈنٹ فوری خون جاری ہو جانا شدید پیٹ کا درد ہونا تو یہ اس کی کیا علامت ہو سکتی ہیں شاک کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے پیٹ کو دمانے پر درد محسوس ہو سکتا ہے نبستیز ہو سکتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ وجہ بنتا ہے پھٹا ہوا یوٹرس یعنی کہ رپچر جب یوٹرس ہو جاتا ہے تو ہرہ شاک میں جا سکتی ہے پیٹ دبانے سے درد اور نبستیز ہو سکتی ہے تو سٹوڈنٹ یہ کچھ وجو آتی ہیں زجگی میں وجائنہ سے پون بہنے میں ہم تشکیز کرتے ہیں اور اس کی کونس کو جانتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ آج کی آپ کے ویڈیو آپ لوگ کیلئے کافی انفرمیٹیو تھی تو ایکزام کے پوائنٹ آف فیو سے کیونکہ پریکٹیکل میں بھی اکثر ایکزامینر یہ پوچھتے ہیں کہ زجگی کے بعد وجائنہ سے کون بہنے کی کیا تشکیز کریں گے اور کیا کیا وجوات ہوتی ہیں تو آپ اگر آج کی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تھینکیو